اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ونس اگین میں ہوں حافظ کازی اور میرے ساتھ ہیں یاسر بھائی اب بھی تھوڑی جیر پہلے ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ اور چیک ان وغیرہ کر لیا تھا تھوڑا سا ریسٹ کیا اس کے بعد ہم لوگ ابھی باہر نکلے ہیں یہ ہوتل دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ہوتل ہے اور یہاں پر جو ہے بھی ہمیں پتا چلا ہے یہاں پر جی پی ایس جو ہے وہ کام نہیں کرتا اس لئے ہم نے ہوتل کی پچھرز وغیرہ لے لی ہیں اور شریٹ کا نام بھی پوچھ لیا ہے تو پھر ہم جائیں گے گھومیں گے پھریں گے اگر ان کیس ہم گھوم جاتے ہیں تو پوچھ کے ہم لوگ یہاں پہنچ سکتے ہیں جی پی ایس یہاں پر کام نہیں کرتا وہ انشاءاللہ آگے جا کے تحصیل سے اس پر ڈسکس کریں گے کیا خیال ہے یاثر بھائی ایک نئی چیز پتا چلی ہے ہم لوگوں ایک نئی چیز پتا چلی ہے بلکل اور بلکل عجیب سا ایک سیناریو ہو گیا ہے میں نے جب جیس ہون کیا کہ اپنا لوکیشن سیف کر لو کہ ہم گھوم پیر کے واپس یہاں آجائیں لیکن وہ مجھے شوق کر رہا ہے کہ کبھی میں کائروں میں ہوں اور مجھے بھی یہی دکھا رہا تھا پھر ہم نے یہاں ہوتل والا جو ہے اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے یہاں پر کام نہیں کرتا وہ صرف ایجبت دکھا رہا ہے اس کی وجہ جو ہے انشاءاللہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کسی سیف جگہ پر جا کے تو یہاں پر یہ ہے یہ بکالہ آگیا ہے یہ مامون سنٹر ہے یہ سامنے جو ہے بیچ ہے یہ ساتھ میں ایک مال ہے اس کا نام ہے زیتون سنٹر ٹھیک ہے اور اس ٹریٹ پر ہمارے ہوتل وغیرہ ہے تو یہاں پر ہمارا ہوتل ہے یہاں سے ہم لوگ جو ہے بھی سٹریٹ پر جائیں گے گھومیں گے اور شام کو جو ہے پھر واپس آئیں گے ابھی جا کے کچھ پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں بھوک کافی لے گی ہے یہ جو ہے بزار آگیا جی یہاں کا اکابہ کا ہم لوگ یہاں گھوم رہے ہیں اور چھوٹی موٹی دکانیں ہیں میں اور یاسر بھائی جو ہے ایکسکلور کریں گے چھوٹی موٹی دکانیں ہیں اس کے بعد آج ساتھ بیچ کی طرف چلیں گے پھر کچھ کھائیں گے اور ہمارا ارادہ ہے رات کو واپس آنے کا رات کو واپس آ کے پھر ایک بار ہم سوئیں گے تو آج سونے کا موڈ نہیں ہے کیونکہ جب پہلا دن ہوتا ہے تو بندہ بہت زیادہ ایکسائٹی ہوتا ہے نئی نئی چیزیں دیکھنے کا نئی لوگ ان سے ملنا ملانا ان کا فود ٹیسٹ کیا بات ہے تو یاسر بھائی کے ساتھ ابھی میں جا رہا ہوں سٹریٹ ایکسپلور کر رہا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں پہلے کچھ کھانے کو اچھا سا مل جائے کیا خادر یاسر بھائی اس کے بعد تھوڑی سی انرجی آجائے کی پھر ہم کافی جگہیں ایکسپلور کریں گے ہمارا ارادہ ہے وہاں تک جانے کا وہ پانی کے اس طرف جلیں گے اور یہ سٹریٹ ہے بلکل پاک جو پتا نہیں جو بھی ہے تو چلتا رہے گا ہم لوگ آئے ہیں یہاں شاورما لینے کیلئے یہ فلافل شاورما بنا رہے ہیں بھائی اور یہ یاسر بھائی یہ ہمیں کتنے کا پڑا ہے دو شاورما ہم لوگوں نے لیا یعنی دو شاورما ایک دینار کا بنایا ہے ایک دینار کتنے ہوگے سمندر کی کنارٹ شوام لکیٹہ تیڑی ہے اب بھائی یہ بنا رہے ہیں ہم لوگوں نے دو شاورما لی ہیں یہ فلافل والے اور اس کا بنے ایک دینار ایک دینار کا مطلب ہے فانچ درام لائے روپے لیک ہے تو میرے خواہ سے ٹھیک ہے گزارے کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں کی کرنسی کچھ اس طرح سے دیکھتی ہے یہ ایک دینار ہے اور یہ دس دینار ہے یہ ایک دینار میں دو شورمیں ملیں گے بڑا بیٹھرین ہو گیا بہت ہیوی ہے تو یہ بطام ہے جہاں سے ہم نے شورمہ وغیرہ لیا یہ یار بندہ بہت ہی نائس تھا پیسے نہیں لے رہا تھا ہم سے لیکن ہم نے زبردستی اس کو پیسے تمہ دیئے کہتے ہیں آپ گیسٹ ہو مہمان ہو یہ فرس ٹائم میرے ساتھ عرب کنٹریز میں سپیشلی ہوا ہے کہ کوئی پیسے لینے سے انکار کر رہا تھا یاسر بھائی شورمہ کیسا ہے شورمہ زبردستی ہے پیسوں کے ساتھ سے ٹھیک تھا اور یہ ہم لوگ جو ہے اس وقت بیچ پر ہیں یہ میرے پیچھے آپ بیچ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ یاسر بھائی ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں انجوائے اب گرمیوں کی تھوڑی سی سخت بسینہ آ رہا ہے ہم لوگ کسی شیڑ والی جگہ پر جو ہے گھومتے ہیں جہاں پر شیڑو ہو سایا ہو بزار کے اندر وغیرہ ایسی جگہ پر گھومتے ہیں تو شام کے وقت تھوڑا پھر ہے اس طرح سائٹ پر نکلیں گے ہم لوگ یاسر بھائی تاکسان ہے کچھرا نیچے نہیں پھینک رہے ہیں کچھرا ترکیف سے پھینک رہے ہیں بلے یہ لوگ خود کچھرا کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے بھائی بے شک تو اب نکل دیں یہاں سے بیچ جو ہے کچھ زیادہ مزے کا نہیں تھا گندہ گندہ سا تھا سفائی کا اتنا خیال نہیں ہے بہرحال لوگ والوں کے حساب سے ٹھیک ہے یاسر بھائی نہ سفائی کا خیال ہے نہ کچھ وہ ہے بے ترتیبہ سا اور بے عجیب سا ہے اور گندہ بھی بہت ہے یہ وک کرتے کرتے ہم ایک سائٹ پر آئے ہیں یہاں پر جو ہے راؤنڈ باؤٹ ہے اور سامنے جو ہے میک ڈانڈل وغیرہ ہے اور اس طرف پیچھے آگے کر کے جو ہے وہ بورڈر آ جاتا ہے اسرائیل کا اور جارڈن کا تو زبردست ہے موسم جو ہے اگر چھاؤں میں کھڑے ہوں تو تھنڈی ہوا لگتی ہے اگر دوپ میں ہوں تو پھر گرمی زیادہ لگتی ہے چھاؤں میں یہ تھنڈی تھنڈی ہوا لگتی ہے تو گرمی کا اتنا پتہ نہیں چلتا انجوائی کر رہے ہیں اور سٹی سنٹر میں ہے سٹی سنٹر والا ایریا ہے باقی آگے وہ گلف کابا ہوتیل ہے میک ڈانل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرف جو ہے وہ پہاڑیوں پہ اسرائیل والا ایریا ہے تو یہاں سے اس طرف اگر آپ جائیں گے تو اسرائیل یہاں سے بہت ہی قریب ہے یعنی وارکنگ ڈسٹنس پہ اسرائیل باقی یہ ان کا یہ رویلی آج کلب ہے ماشاءاللہ پہاڑی پہاڑ گرمی زیادہ ہے لیکن انجوائی بھی 50-60% سعودیہ کے ساتھ سے ملا رہے ہیں سعودی جیسا ہے مجھے بھی ایسا ہی فیل ہو رہا ہے میں اور یاسر بھائی گھوم رہے ہیں اور یہ اس طرح کا گھومنے کے کوئی پلان نہیں ہے بس نکل گئے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں بھی میرے یہ لیفٹ سائیڈ پہ کوئی پرانا فورٹ آیا ہے اور اس کے تھوڑے سے آثار باقی ہیں اور یہ جگہ چیک کریں یہ ہریٹیج سائیڈ ہے اور اس وقت گرمی ہے تو رش کم ہے باقی میں اور یاسر بھائی پاگلوں کی طرح ہم لوگ گھوم رہے ہیں کیونکہ ہمارا پہلا دن اور پہلے دن جو جوش ہوتا ہے گھومنے کا وہ ایک الگ ہی اس کا لیول ہوتا ہے تو گرمی ہو سردی ہو بس گھومنے ٹورس کے لیے کوئی نہ گرمی ہے نہ سردی ہے بلکل کوئی بس گھومنے شوک جو ہوتا ہے نہ شوک اس کو کوئی نہیں روک سکتے نہ گرمی روک سکتی نہ سردی بس رات ہو باقی اللہ کی طرف سے اللہ پاک صحت دے ہمیں تاکہ ہم اور جگہ بھی اچھی اچھی طرح گھومیں یہ آگیا ہے یہ دیکھیں ایلا اسلامیک آرکالوجیکل سٹی اب یہاں پہ میں ویڈیو لگا رہا ہوں آپ اس کو پوز کر کے پڑھ لیں اس میں کیا کیا ہے ٹھیک اچھی جگہ ہے ہم لوگ بس نکل گئے اب آگی کی طرف گھومتے رہیں گے یہ پولیس والے بھی آگئے ہیں یہ شرطہ سیاہ ہاں ٹورس پولیس والے تھے یہ آرکالوجیکل سائیڈ کھلی ہے پرفہ جانے کا فائدہ ہے یہ بس یہ تھوڑی سی جگہ ہے ابھی چیزیں نکالے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں جگہ بہت اچھی ہے لیکن جن لوگوں کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے امیر بھائی وہ یہاں پر آکے کافی ساری چیزیں کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہی یہ بچھلے ایڈیا سے بہتر ہے یہ میپ ہے اور یہ لال جو ڈاٹ نظر آ رہا ہے آپ کو ہم لوگ اس وقت یہاں پر ہیں اور یہ اکاوہ سٹی اس کا وہ ویو ہے پتہ نہیں ہم کہاں گھوم رہے ہیں میں اور یاثر بھائی گھومتے گھومتے یہ اسرائیل اسرائیل ڈاون ٹاؤن کے چکر میں ہم اسرائیل کے بورڈر کے پاس پہنچ گئے ہیں وہاں سے ابھی ہم نے لیا یوٹان اور باگ کس طرف آگئے ہیں ابھی جہاں ہمیں وہ سامنے بورڈ نظر آیا کہ ڈاون ٹاؤن جہاں وہ رائٹ سائٹ پہ اور ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں ڈاون ٹاؤن اس طرف ہے تو آوازیں بھی ایک بندہ لگا رہا تھا کہ آو یا جاؤ پتہ نہیں کہ اس طرح کچھ کہہ رہا تھا تو ہم لوگ جہاں اس طرف آگئے ہیں بھائی یادر بھائی دیکھ کے جانا چاہیے ہر جہاں سر نے جانا چاہیے اللہ اکبر ابھی جہاں ڈاون ٹاؤن کا بورڈ پتہ چل گئے اب اس طرف نکلتے ہیں اصل میں جی پی ایس جی پی ایس بھی کام نہیں کر رہا اور نہ کرنے کی وجہ جو ہے لوکیشن ابھی بندے نے بتایا تھا یہاں پہ جو ہے اسرائیل نے جو کنٹرول کیا ہوئے یہ جگہ جی پی ایس وغیرہ اسی کے کنٹرول میں اور وہ جگہ جو ہے جی پی ایس میں آپ جہاں بھی لوکیشن دیکھیں گے وہ آپ کو قائروں کی طرف دکھائے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یمن سائیڈ سے جو اگر مزائل وغیرہ آتے ہیں تو اسرائیل نے جو ہے اس نے وہ مصر کی طرف چلا جائے تو یہاں پہ نہ مطلب اسرائیل کی طرف نہ گھرے تو وہ جی پی ایس ٹیک کر کے آتا ہے تو اس لئے انہوں نے جی پی ایس کو جو ہے ڈائوڈ کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہمارا بھی کام خراب ہو رہا ہے ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں گز گئے تھے یہاں سب ہی آجائیں یہ روڈ کروس کرتے ہیں انٹیلیجنس کی گاڑیوں وغیرہ آمیر بھائی یہاں پر جو ہے نا پتہ بھی نہیں لگتا ہے پتہ ہے ایک دم سے آجاتے ہیں ایک دم سے آجاتے ہیں صحیح بات ہے بس ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں داؤن ٹاؤن کی طرف چلتے ہیں ابھی ہم لوگ جو ہے ایکسچینج میں گئے تھے وہاں پہ سو ڈالر ایکسچینج کروائے ہیں اور ہمیں اس کے ملے ہیں ستر جی ڈی سو ڈالر کے ستر جی ڈی کیا بات ہے اور یاسر بھائی نے ائرپورٹ سے جو کروائے تھے اس کے ہم لوگوں کو ملے تھے تھرٹی فور ڈالر ففٹی ففٹی ڈالر کے تھرٹی فور جی ڈی تو اگر ہنڈریٹ کیے جائیں تو سکسٹی ایٹ بنتے ہیں یہاں پہ ہمیں سیونٹی ملے ہیں تو دو جی ڈی ہمیں ایکسچرا ملے تو یہ بڑی اچھی بات ہے مطلب آپ اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہو نا تو پندرہ بیس ڈالر جو ہے ائرپورٹ پہ ایکسچینج کرا کے دس جی ڈی میں آپ سٹی میں آجائیں یہاں سے پھر جو ہے باقی ایکسچینج کروالیں کیا خیال ہے آپ کو ایکسچرا پیسے ملیں گے یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی ڈاؤن ٹاؤن میرے ساتھ ہیں یاسر بھائی اور یہاں پہ چیک کریں جی آئی لَو آکابا ہیش ٹاغ لَو آکابا اور یہ اس طرف پورا بازار ہے ابھی ہم لوگ اس طرف ہی جائیں گے کہاں پہ لوگوں کے پاس گاڑیاں وغیرہ چیک کریں اچھی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کافی پیسے والے لوگ ہیں یہاں پہ اور سکیمرز وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ گینگ بنے ہوتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں اچھے اچھے فون رکھیں کپڑے پرانے پہن کے آکے کہتے ہیں بھائی کھانے کیلئے پیسے نہیں ہے اور ابھی ایک لڑکا پیچھے پڑ گیا تھا اس کے ہاتھ میں تقریئے آئی فون 11 پرو میکس تھا اور کہہ رہا تھا بھائی پیسے دے دو پیسے دے دو ہم نے کہا بھائی آئر بھی نہیں آتی انگلیش بولو تو اس طرح کر کے جان چھوڑا لی پانچ سات منٹ جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑا رہا اس کے بعد جو ہے پھر مشکل سے جان چھوٹی ہے اور یہ دیکھیں آپ بزار آ گیا یہاں پہ کپڑے وغیرہ کی شاپ ہے میرے ساتھ یہ یاسر بھائی دیکھیں یاسر بھائی یاسر بھائی انجوئے کر رہے ہیں الحمدللہ زبدس ہوا چل رہی ہے یاسر بھائی کی ٹی شرٹ سے پتا چل رہا ہوگا آپ کو یہ مسالوں کی شاپ آگی یہاں پہ زبردست قسم جی ہم لوگ جو ہے جی اپنی دسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں کافی گھومتے ہیں گھومتے ہیں آخر کار ابھی ہم نے تین بوٹل پانی لی ہیں دو بوٹل لی تھی اس نے کہا تھا تین بوٹل لیں گے تو ایک جیڈی کی پڑے گی تو ہم نے پھر دو کی جگہ تین اٹھا لی اور میرے خواہ سے ٹھیک ہے یاسر بھائی صحیح بلکل بلکل صحیح مطلب پانچ میں یہ تقریباً ڈیٹھ روپے کی پڑ جاتی ہے یو اے ای میں دو کی پڑتی ہے بوٹلیں ختم ہو جائیں گی یہاں سے بڑھ لیں گے یہاں سے بڑھ بھی سکتے ہیں بلکل صحیح یہ بھی ٹھنڈا پہ نہیں آ رہا ہے ٹھنڈا راستے میں بھی ہمیں ملا تھا اور یہ ہمارا ہوتل آگیا ہے تاج اندر سے میں دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر ویڈیو کو ختم کریں گے کافی جائے یہ ولوگ بھی لمبا ہو جائے گا تو یہ ہمارا ریسپشن کچھ اس طرح دیکھتے ہیں یہ محمد سلام علیکم سلام علیکم آج ہو یاسر بھئی آچھا یاسر بھئی جو اپنا ولوگ کرتے ہیں تو یہ ریسپشن آپ نے دیکھا ہے تو ٹھنڈا ہے ویڈیو کو کرتے ہیں یہ ہی اختتام انشاءاللہ ای ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لے گی ہوگی میں ساتھ یاسر بھئی بھی کافی ہم لوگ تھوڑا سا ریسٹ کریں گے پھر رات کے لیے نکلیں گے نائٹ لائف آقابہ دکھنے انشاءاللہ پتہ نہیں نائٹ لائف کیسی ہوتی ہے بارال تو ٹرائی آور بیسٹ انشاءاللہ تو ویڈیو کو کرتے ہیں یہی اختتام لائک سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بولے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئی جگہ کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ